اللہ ما اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں گھر آیا اور ہمارے گھر کے سامنے ایک سائل کھڑا تھا سائل چو کزائے مبرمیں جس طرح کزائے مبرم ہوتی ہے ٹلتی نہیں ہے اس طرح وہ ٹلنے والے ہی نہیں تھا میں نے اس کو لاکھ آب گیا بابا چلا جا ماف کر لیکن وہ زد کر کے گھر کے دروازے کے اوپر کھڑا تھا میں لاو بالی کی عمر تھی تو سکول سے آیا تھا میرے ہاتھ میں چھوٹی سی چھڑی تھی تو میں نے اس کے کاسے کے اوپر ماری تو وہ کاسا ٹوٹ کے گر گیا اور اس کے اندر جو سارے دن کی ریزگاری جمع کی تھی وہ بھی بکھر گئی تو کہتے ہیں کہ وہ ریزگاری اکٹھی کرنے لگا اور میرے والد شیخ نور محمد اندر سے کہیں دیکھ رہے تھے تو وہ باہر آئے انہوں نے وہ ریزگاری اکٹھی کر کے اس کو دی اور اس کو اور پیسے دیئے اور اس سے معذرت کی اور اس کو رخصت کیا اور مجھے باز اسے پکڑ کے اندر لے گئے اکبال کہتے ہیں میں نے ساری زندگی اپنے والد گرامی کو یوں بلک بلک کے روتے نہیں دیکھا تھا میرے والد نے مجھے بٹھا لیا اور کہنے لگے کہ اکبال اگر قیامت کے دن رسول اللہ نے پوچھ لیا کہ تیرا بیٹا فقیروں کے کاسے توڑتا تھا تو بتا میں حضور کو جواب کیا دوں گا تو کہتے ہیں کہ بس وہی لمحہ میری تربیت کا تھا بلکہ اکبال پھر سارے زندگی کہا کرتے تھے نامیں تو از پدر آموختم حضور آپ کا نام آپ کی محبت میں نے اپنے باپ سے سیکھی یعنی حضور کا سامنا کیسے کروں گا اور پھر یہ اکبال کے کلام میں آخر تک یہ چیز آتی ہے کہ کیسے حضور کا سامنا ہوگا اکبال بھی پھر آخر میں دعا کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتا ہے مالک تو غنی ہے میں تیرا فقیر بندہ ہوں تو مجھے یوں ہی معاف کر دے میرا حساب نہ لینا لیکن اگر میرا حساب لینا بڑا ضروری بھی ہوا تو یہ مہربانی کرنا حضور کے سامنا نہ لینا میں حضور کو کیا مو دکھاؤں گا تو یہ فکر ملی کہاں سے یہ باپ کی تربیت سے ملی یہ ماں کی آغوش سے ملی تو یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بیٹا جب کسی کا دل توڑے جب کسی اسے زیادتی کرے تو باپ وہیں اس کا راستہ روکے اور ایک فقیر کا لاعبالی پن کے اندر کاسا توڑ دیا اور باپ نے پھر ایسی تربیت کی کہ کبال ساری زندگی لوگوں کے دل جوڑتا رہا ساری زندگی بتاتا رہا کہ انسان کی اصل صورت کیا ہوتی ہے دل نہیں شاعر کا ہے کیفیتوں کی رستخیز کیا بتاؤں کہ درونے سینہ کیا رکھتا ہوں میں در غمیں دیگر بسوزو دیگر آرہا ہم بسوز گفت مت روشن حدیثِ گرتوانی دار ہوش کہہ گئے ہیں شاعری جزویست از پیغمبری ہاں سنا دے پڑ کے ان کو پیغامے سروش وہ کہتا ہے دوسروں کے غم میں جلنا اور پھر اس غم کو جہان میں پھیلا دینا اسی کا نام شاعری ہے پھر اقبال نے وکھ نہیں شاعری کی شاعر تو اور بھی ہیں لیکن اقبال کہتا ہے شاعری از مصنوی مقصود نیست بت فروشی بت گری مقصود نیست کشتائے انداز ملہ جامیم نظم و نصرہ علاج خامیم وہ کہتا ہے کہ میں یہ بنت نہیں بنا رہا کہ یہ غزلیں تراش کے اور یہ نظمیں تراش کے لوگوں سے داد وصول کرو بلکہ کسی نے اقبال کو کہا یار کوئی غزل تو سناو تو اقبال رو پڑا کہا حضور میں اپنے شعروں کی داد قیامت کے دن آپ سے لوگا یارا مرا غزل خانے شمردن یاروں نے تو مجھے غزل خان سمجھ لیا میرا تو مقصد ہی اور ہے بلکہ ان شعرہ پہ تنقید اقبال لیں گی عشق و مستی کا جنازہ ہے تخیل ان کا ان کے اندیشہ تاریخ میں قوموں کے مزار چشم آدم سے چھپاتے ہیں مقامات بلند کرتے ہیں روح کو خابیدہ بدن کو بیدار ہند کے شاعروں صورتگرو افسانہ نویس آہ بیچاروں کے آساب پہ عورت ہے سوار ہر وقت لب و رخصار کے تذکرے ہر وقت نشیلی آنکھوں کی کہانیاں ہر وقت قدرانا کی باتیں کہا تم اس خوال سے نکل نہیں رہے تمہاری شاعری صرف ایک عورت کے گرد گھوم رہی ہے جس نے اس کو تخلیق کیا اس خالق کے جلوے بیدر دیکھونا تو اقبال پھر اقبال بنتا ہے اور اس کو یہ شعور یہ آگہی یہ نور ملتا کہاں سے ہے یہ باپ سکھاتا ہے باپ کے بعد پھر مولوی میر حسن ملتا ہے جو استاد اقبال کو اقبال بنا دیتا ہے تو یہ محول انسان کو سکھاتا ہے تو میں اور آپ دیکھیں کہ ہم اپنی اولاد کو کیا دے رہے ہیں تو کبھی بھی اپنی اولاد کو اس کی اجازت نہ دیں کہ وہ کسی کمزور پر ظلم کرے جب کمزور پر آپ کی اولاد ظلم کرتی ہے زیادتی کرتی ہے تو پھر وہ بڑی ہو کر کے ظالم بنیں گے جابر بنیں گے موسیقی موسیقی